اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین زیت شام میرے قابل احترام تمام بزرگو اور دوستو جیسا کہ میں آپ تمامی حضرات کو بارہا بتاتا رہتا ہوں کہ چاہے وہ دیوبندی وحابی ہو یا پھر غیر مقلد وحابی ہو دونوں کے دونوں وحابی سنی مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لئے ان عقائد کا الزام سنی مسلمانوں پہ لگاتے ہیں جن عقائد باطلہ سے سنی مسلمانوں کا دور کا بھی واسطہ نہیں رہتا آئیے میں آپ کو ایک اور ثبوت پیش کرتا ہوں یہ ہے کتاب البراہن القاطعہ اور دیوبندیوں کے بقول اس کتاب کو لکھا ہے مولوی خلیل احمد امبیٹوی دیوبندی وحابی نے صفحہ نمبر اٹھابیس ہے دیوبندی مولوی نے الزام لگایا اور جیسا کہ ان کا طریقہ ہے ہم سنی مسلمانوں کو بدعاتی کہنے کا وہی طریقہ اپنایا ہے غور سے سنیں اور آپ تمامی حضرات بھی دیوبندیوں سے پوچھیں اور میری یہ بات اگر کسی دیوبندی تک پہنچے تو وہ مجھے جواب دے کہ یہ عقیدہ جو ہماری طرف منصوب کیا گیا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہمارے کس علماء اہل سنت کی کتاب میں درج ہے اس کتاب کا اسکین وہ عبارت مجھے بتا دو اب آپ تمامی حضرات غور سے سنیں کیا الزام لگایا کیا بہتان لگایا لکھا ہے کیونکہ اہل بیدعات کا یہ عقیدہ علم غیب بزاد کا متحقق و مشہور ہے کیا مطلب یعنی دیوبندی مولوی ہم اہل سنت و جماعت پر یہ الزام یہ بہتان لگا رہا ہے کہ ہم نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کو کے لیے علم غیب بزاد مانتے ہیں نعوذ باللہ من ذا آپ بتائیے کہ آپ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کو ایسا مانتے ہیں کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم بزاد علم غیب جانتے ہیں خود سے علم غیب جانتے ہیں نہیں مانتے ہیں ہم بھی نہیں مانتے ہیں بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے میرے آقا کو علم غیب عطا کیا ہے اللہ کے دینے سے نبی کو علم ہوا ہے کوئی بھی دیوبندی ہو آپ اس سے پوچھئے کہ تمہارے مولوی نے جو یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کہ ہم علماء اہل سنت ہم سنی مسلمان کعقیدہ علم غیب بزاد کا متحقق اور مشہور ہے یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہتا ہے متحقق بھی ہے مشہور بھی ہے اور ہمیں پتا ہی نہیں تو دیوبندیو اگر تمہارے پاس اپنے اس مولوی کے قذب کو اٹھانے کے لیے مکرو فریب پر پردہ ڈالنے کے لیے ہمارے علماء اہل سنت کی کوئی بھی عبارت موجود ہو جس پہ لکھا ہوا ہو کہ نبی کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو علم غیب ہے وہ علم غیب بزاد ہے اگر ہے تمہارے پاس تو وہ پیش کرو